بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہے اور جو میکمہ ایکسائز کے افسران اور انسپیکٹر جو ہیں وہ مجود ہیں جو گاڑی ہیں جو ان کی چیکنگ کی جاری ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ایٹیو ایکسائز ان ٹیکسیشن سفیر صاحب مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اب تک وہ کتنی گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس جو انہوں نے چیک کیا اور کتنی گاڑیوں کے چلانے ہیں جی سلام علیکم تینکیو بریمات جی ہم نے جی یہ ہولڈ اپ لگایا ہے ٹوکن ٹیکس کی ریکوری کے لیے کووی� میں ہم نے چونکہ ریکوری نہیں کی تو وہاں کافی ڈیفالٹر جا رہی تھی ہمارے ٹیکسز کافی ڈاؤن تھے ابھی ہم نے یہ ہولڈ اپ سٹارٹ کر دی ہیں یہ ہمارا دوسرا دین ہے اور اب تک ہم نے تقریباً کوئی تیس سے زیادہ گاڑیوں کو چالان کر دی ہے ان سے ہم نے ڈاکومنٹس لے لی ہیں تاکہ وہ ٹوکن ٹیکسز جمع کر رہے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس آ کے لے جائیں تو یہ ہماری پریکٹس جو جانے یہ اب جاری رہے گی تو اچھا سف سب یہ بتائیں کہ اس وقت جو اس سال میں اب تک کتنی گاڑی جو ڈیفالٹ ہے کیونکہ آپ کے پاس اس وقت تو ویسے بھی آپ کا پاس آن لائن سسٹم اور آپ کا پاس ریکارڈ بھی مجود ہے اب تک کتنی گاڑی ہیں ابھی بھی ڈیفالٹر ہیں جنہوں نے ابھی تک ٹیکس جو جمع نہیں کروا ہے اس میں یہ ہے کہ موٹرنگ پبلک نے چونکہ کووڈ میں ٹیکسز جمع نہیں کر رہے تو کافی ہمارے دازے کے مطابق تقریباً کوئی ففٹی سکسٹی پرسنٹ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک ٹیکسز اس سال کے جمع نہیں کروا ہے تو اس کی یعنی کہ بنیاجی کووڈ کی وجہ سے یا یعنی کہ لاہور سے باہر کے ازلاب میں بھی گاڑی ہیں جو ہیں وہ یعنی کہ دوسرے ادھر پرمیلس وہاں بھی گاڑی ہیں جو چلتی ہیں اکثر لاہور نمبر کی ہیں کیا وہ بھی آپ کے ریکارڈ میں اصل میں چونکہ ہمارا سسٹم ٹھوڈا سے چینج ہوئا ہے ہم نے ٹیکسٹیشن کر دیا ہم نے پبلک کا آنا جانب اپنے دفتروں میں کم کر دیا ہم نے ان کو سہولت دے دی ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے جانب اپنا ٹیکس جمع کر رہے ہیں تو اس لیے بھی ابھی تک ان تک شاید وہ انفرمیشن نہیں پہنچ پا رہی اس لیے ہم میڈیا کا سارے بھی لے رہے ہیں کہ وہ لوگوں تک ہم یہ پہنچائیں ابھی آپ نے یہ گاڑی کا چلان کی ہے تو چلان کی یعنی اس کی صورتح آپ کو کیسے پتا چلا گیا ہے کہ اس نے ٹیکس ادا کر دیا ہے کیونکہ کارڈ تو آپ کے پاس ہے اور اکثر لوگ جن کو یہ آپریڈ نہیں کرنا اگر آتا تو وہ ٹوکن جمع نہیں کرائے گا اور اشناتی کار تو آپ کے پاس ڈپوزٹ ہے اور زیادہ تر یہ بھی شکایات بھی ہے کہ لوگوں کو جو موبائل ہے آپریڈ نہیں کرنا تھا جو اتنے یعنی کے پڑے لکھے نہیں ہیں تو ان کے لیے آپ کیا آویرنس دے رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ آویرنس تو موبائل استعمال کرنے کی تو میرا خیال ہے کافی عوام تک آ چکی ہے چونکہ ہر منتہ موبائل استعمال کر رہا ہے تو اس میں ہمیں پتہ اس طرح چلتا ہے کہ جب بندہوں کے ٹوکن ٹیکس بے کر دیتا ہے تو اس کو ایک ایس ایم ایس جانا وہ ریسیو ہوتا ہے وہ ایس ایم ایس ہماری کانفرمیشن ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ایس ایم ایس آئی ہوئا ہے ہمارے اس نمبر سے تو اس کے ایس اب اس کے ڈاکومنٹس دینا وہ ریلیز کر دیتے ہیں یہ تو صفیر صاحب تھے اتھارٹی موٹری سیشن اتھارٹی اور بھی ہمارے ساتھ انسپیکٹر مجود ہے جو اکثر ٹوکن ٹیکس اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب کوئی گاڑی کا ٹیکس اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو یہ انسپیکٹر کی تھارٹی ہوتی ہے وہ ٹیکس کو اپ ڈیٹ کرتا ہے تو خالد بشیر صاحب ہمارے ساتھ انسپیکٹر ان سے جانتے ہیں کہ جو ڈیفالٹ گاڑی ہیں ان کا ٹیکس کیسے اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے ایکچل میں جو پہلے پوسٹ آفیس سے اس کو لگاتے تھے ٹوکن ایک سائز بھی لگاتا تھا جو پوسٹ آفیس سے والی رسیدیں ہیں وہ ہم اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اس کی ویریفائی کرتے ہیں اب کیونکہ یہ آن لین ہو چکا ہے اب ہمیں اس کا کوئی بھی چیز باہت سے نہیں آتی نہ آن لین کرنا پڑتا ہے وہ ایٹو میٹک سسٹم میں ہی ہو جاتا ہے جی یہ خالد بشیر صاحب انسپیکٹر تھے مزید ہم جانے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ایک اور انسپیکٹر صاحب مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ چلان کرتے ہیں چلان کی شیڈول کیا وہ کیسے چلان کرتے ہیں جی رائے صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو گھاڑی کا آپ چلان کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ ڈاکومنٹس کیا لے رہے ہیں اور یہ جو چلان کی رسید ہے یہ آپ ان کو دیتے ہیں اور کہ کتنے عرصے بعد اگر وہ چلان یہ سمجھ یا ٹیکس ادار نہیں کرتا اس کے بعد اگر فردن جو کیا کاروائی ہوں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بیسیکل جب ہم آن لین اس کو دیکھتے ہیں اگر وہ چلان نہیں پیے کر رہا ہم گاڑی کو ریجسٹریشن کو عرضی طور کے لیے بلوگ کر دیتے ہیں اپنے سسٹم میں گاڑی سسپینٹ کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی بھی ادارہ ان کو روکتا ہے تو ان کو پریشان نہیں ہوتی ہے تو پبلک اس لیے ٹوکن پے کرتی ہے اور اپنے ڈاکومنٹس واپس لے کے جا رہی ہے تو ریسٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ آپ تو آن لین سسٹم ہے اور سیف سٹی جو ہے وہ بھی گاڑیوں کے چلان کر رہے ہیں تو کیا آپ نے سیف سٹی جو ہے اتھارٹی ان کے ساتھ کو ایسا آپ نے ایس او پی یا ان کے ساتھ کو آپ کا ایسا رابطہ ہے کہ اگر کو گاڑی کا ٹیکس جو زیادہ وہ ڈیفالٹ کر چکی ہے اور جیسا کہ ابھی ٹریفک والے چلان کرتے ہیں تو اس کے اگر زیادہ چلان ہو جاتے ہیں سیف سٹی کے ای چلان کے ذریعے تو وہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے کیا ایک میک میک سائز کا ٹوکن کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ کو ایسا ہے میک میک سائز کے پاس آتھارٹی اگر کو گاڑی زیادہ ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر ہے تو ہم اس کو فوری طور پر بند کر دیتے ہیں اور وہ ٹیکس ہم ریکوبر کرتے ہیں مور ایور ہمارا ہے کونسٹیبلز اور جو بھی سٹاف چیکنگ پہ ہے ان کو پی ایس آئی ڈی اور آن لائن اویرنیس ہے وہ لوگوں کو کچھ لوگوں کو موبائل جوز کرنا نہیں آ رہا ان کو پی ایس آئی ڈی جنریٹ کر کے دے رہے ہیں تاکہ وہ پی کریں اور ریوینیو ہمارا جی آپ نے سنا ان کا یہ کہنا تھا جو کہ اس وقت جو میکمہ ایکسائز کا سسٹم جو آن لائن ہے اور آن لائن کے ذریعے وہ ٹوکن ٹیکس کا جو ہے ریکارڈ وہ سسٹم سے چیک کرتے ہیں اگر جو گاڑی چلان ہونے کے باوجود وہ ٹیکس ادار نہیں کرتے تو اس گاڑی کو سسٹم میں بلوک کیا جاتا ہے مزید بھی ہم جو گاڑی کے مالکان ان سے بھی جانے کی کوشش کریں گے کس سوالے سے ان کا کیا کہنا ہے یہ میکمہ اور گورنمنٹ کا اقدامات ٹھیک دروست ہے یا ان کو زیرہ کے اکثر لوگ جو گسہ بھی کرتے ہیں ان کو دکت ہوتی ہے کہ لوگ جو میکمہ ایک سائز جب وہ روڑ کے اوپر جو گاڑییں چیک کرتا ہے اور اگر کسی کی گاڑی روکی جاتی ہے تو وہ اس کو زیرہ ٹیکس ادا کرنے میں تاخیری کی وجہ سے وہ گاڑی روکتے ہیں لیکن اس سوالے سے اکثر شہری جو ان کے ساتھ نرازگی کا بھی ظاہر کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی ڈیوٹی ہے یہ ان لوگوں کو فیس کرتے ہیں تو ایسے کوش کرتے ہیں لوگوں سے بھی بات کرنے کی جو گاڑی کے مالکان جس سرہ آپ بتائیں آپ یہاں کافی دیر سے کھڑے ہیں آپ کی کیا پرابلم ہے کیا پریشان نہیں ہے سر میری کوئی پرابلم نہیں میں مکینے کو گاڑی لے کر آئے ہیں مالکوں کی تو ان کے ٹوکن کا مسئلہ ہے تو میں نے کہا بھی وہ آتے ہیں چیک کر لیتے ہیں نہیں تو گاڑی آپ ٹرائی کے لیے لے کے نکلیں میں برکشاہ بلے کے جا رہا تھا کام کے لیے یہ وجہ ہے اب مجھے تو نہیں بہتر ٹوکن لگے یا نہیں لگے وہ کیا کہتے ہیں وہ آرہے ہیں ہم بھی چیک کر لیتے ہیں اچھا سر یہ مجھے بتائیں کہ جو کہ آپ ایک پاکستانی شہری ہیں اور پاکستانی ہر شہری کا فرض اگر اس نے گاڑی رکھی تو اس کو گورنمنٹ کا جو گاڑی کا جو ٹیکس دا کرنا چاہیے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے دیکھیں جی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو قانون کو فالو کرنا چاہیے اور یعنی کہ ایک سپائری ڈیٹ سے پہلے ہی اپنا ٹیکس دا کر دیتا ہوں اور یہ کرنا بھی چاہیے عوام کو کیا میسی عوام کو یہی میسی دیتا ہوں کہ سب کو قانون کا احترام کرنا چاہیے اور اسے پھر بہت سے فوائد آدمی کو ہوتے ہیں میں پہلے فائلر نہیں تھا اب یہ پی ٹی کی گورنمنٹ آئی میں فائلر بھی ہوا اور اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا تو میں سمجھ تو یہ اچھا ایک دام ہے اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس پر چل رہے ہیں اس سوالے سے بتا جی کہا یہ ٹوکن آپ نے پی کے انہیں کس کی کیا بنیادی وجہ کیا دیکھیں میری شاید گلٹی ہوگی مجھے یاد نہیں رہا ہوگا تھی کہ میں آفس میں بجی ہوتا ہے پہ کام ہوتا ہے مجھے شاید دس کام ہوتا ہے میں یاد نہیں رہا اچھا سر مجھے یہی بتائیں جو کہ محکمہ نے آج جو ہے روڈ کے اوپر جو ادم ادائی کے پر جو گاڑییں چالیں جو ٹیکس پی نہیں کر رہی اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا یہ محکمہ کا یہ دامات کو سرائیں گے یہ کیا کہیں یہ بہت محکمہ کی طرف سے ویل اپریشیٹڈ تینگ ہے کیونکہ بیسکلی دیکھیں جب چیز چل آ رہے ہیں تو ٹیکس تو پی کرنا ہی چاہیے اور یہ بالکل کرنا چاہیے مطلب ہے یا ریلی اپریشیٹ دس سروسس آف دس محکمہ کیا یہ نہیں کہ اکثر لوگ جو ہے اس سوالے سے ان کا جو ہے گصہ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ زہرکہ ہائپر بھی ہوتے ہیں تو زہرکہ کتنی مہنگی گاڑی آپ پچاس لاک کی یا بیس لاک کی یا ایک روڑ کی گاڑی لے لیتے ہیں اور ایک سال کا میں رکھے پندرہ شہر بیس دار یہ چالیں زیادہ ٹیکس پر وہ ادا نہیں کرتے اور اس کا گصہ جو محکمہ کے اوپر تاتے گے اس سوالے سے جاہلیت کہوں گا سمپل جاہلیت ہے ایک بندہ ہے جو مطلب آج کل تو نورمل گاڑی بھی بیس لاک روڑ سے تو کم کوئی بھی نہیں ہے اور جس ایریے میں ہم کڑے ہیں یہاں پچاس لاک سے کم کوئی نہیں ہے بس پندرہ بیس ہزار دیتے ہوئے زیادتی ان کی ظلم ہے ان کا آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس ادا اور بار وقت کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے آن ٹائم کرنا چاہیے اور بس ایک چیز زور کرنی چاہیے کہ جیسے ٹیکسی کو ڈیو ڈیٹ آجائے نا تو ریمائنڈر میسج آنے چاہیے کوئی ریمائنڈر میسج یا ریمائنڈر ایک ایمیل آنی چاہیے کیونکہ ہر بندہ ایک اپنے مسروفیت ایک عالم میں ہیں کوئی باہر ہے کوئی اندر ہے کوئی کوئی کر رہا ہے تو بس ایک ڈپارٹمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے ایک میسج ضرور کیونکہ ہر بندہ